کہ آپ مومنین کے مورانی چہروں کی زیارت کا شرف حصول کرو ماشاءاللہ یقیناً دنیا میں جہاں کہیں علی کے چہنے والے رہتے ہیں مولا کا فرمان ہے کہ مومن جب مومن کی زیارت کرتا ہے تو ہم آل محمد خوش رہے ہیں یعنی آل محمد کی خوش رہی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے چہروں کی زیارت کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ صاحب نے اتنے الفاظوں سے اتنے اچھے حلقاب سے نوازہ ہے میں اس قابل کو نہیں یقیناً اس کم عمر میں قبلہ صاحب نے جو دین کی خدمات جو انجام دے رہے ہیں آپ مومنین کے سامنے ہیں ماشاءاللہ اور الحمدلہ ایک اچھا وقت ہمارا نجد اچھے کی سرزمین پر گزرا ماشاءاللہ ہوم میں مشت میں ہم نے اچھا وقت گزارا ہے دیکھیں ہم جو آلِ محمد کے ماننے والے ہیں بے شک ہم پر کئی سمتہ داری ہیں بے شک یعنی اپنے آپ کو اس مشکل دور میں شیعہ کہنا کوئی احسان کا آئی ہے مولا فرماتے ہیں میرے ماننے والے کسی بھی دور میں اپنے آپ کو بشیعہ کہیں گے تو ان کی زندگی مشکلات سے گریفتار ہو جائے اللہ اکبر یہ مشکلات وہ مشکلات نہیں ہیں یعنی اگر سور ناشتہ نہ ملے تو وہ مشکل نہیں ہیں با 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 اگر بجلی بند ہو جائے ہیں تو وہ مشکل نہیں ہیں مشکل یہ ہے کہ اس مشکل دور میں ہم اپنے آپ کو کوشیاں بنا دیں جن کے ہونے کی وجہ سے قائم آل محمد کا ظہور ہو جائے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وحجر اللہ اکبر دونے رسالہ سمیل کے یک زبان کا نعرے ہے جری الہی اللہ مشاءاللہ مشاءاللہ مولا کو میں شینوں کی ضرورت نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی شیعہ ہیں ہم جس معاشرے میں جس ملک میں رہتے ہیں خدا ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی انعیت فرمائے جو کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا ہر بچے کو یہ سموٹ میں سکھایا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اب یہ جو کلمہ اے قیبہ ہے اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو شیعہ ہونا دور کی بات سب سے پہلے مسلمان تو ہو جائیں انسان جب دنیا میں تشریف لے کر آتا ہے تو جب وہ ہسپیٹر میں ہوتا ہے تو داکٹر یا نرس پہ یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان کے گھر میں آیا یہ کسی قصائی کے گھر میں آیا ہے غیر مسلم کے گھر آیا ہے ان کو یہ بتا یہ انسان کا بچہ اب ہمیں یہ چاہیے کہ کیا ہم انسان کے بچے بنیں گے یا پھر شیطان کے پہلے انسان ہونے کی شرط یہ ہے کہ ہم دوسرے شخص کو بھی انسان سکھیں اور اس کے بعد ہم اس چیز کو سمجھنے کی جوشش کریں کہ جو دعا جناب السیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمی تھی کہ بابا کیا میرے خوشش کریں کو بھی رونے کے لیے کوئی ہوں گے کیا کوئی رونے کے لیے جو میرے خوشش کریں کو بھی رونے کے لیے کوئی ہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک اور جب وہ کسی نے کہا کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اور وہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے اور مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمان کلمے کی پہچان ہے یعنی سمجھیں اپنے مقصد کو اگر انسان اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ شیعہ بن جائے جس شیعے سے ہمارے آئمہ ہم سے راضی ہو جائیں تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ نے مقصد انسانیت کو قرآن میں بیان کرنا آج مسلمان انسانیت کا مقصد بھول چکے اور قرآن کی طرف رضو کریں اللہ فرماتے ہیں یعنی اگر انسان اخلاق سیکھنا چاہتا ہے اگر انسان یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ انسان انسان کیسے رہے تو اس کو آل محمد کی طرف رجوع کریں اور آل محمد کی طرف سے اخلاق سیکھنا چاہتا ہے ایک حدیث اور انشاء اللہ درہاں کیونکہ یہ پتا ہے کہ یہاں جو لغور کی طائف ہے وہ کافی تیز اور ممنین چاہتے ہیں کہ محرم کے علاوہ ہم پانچ منٹ میں اخلاقیات سیکھتے ہیں چونکہ محرم میں آپ اخلاقیات نہیں سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سے ہو چکا ہے اگر جمعہ کے خطبے میں مولانا غلطی سے اگر احکام بیام کر دیں تو لوگ کہتے ہیں قبلہ ہمیں احکام پتا آپ ہمیں نئی بات بتائیں اب مولا کا ظہور ہوگا تو وہ آپ کو نئی بات بتائیں علماء آپ کو وہی بتا سکتے ہیں جو آل محمد بتا چکے ہیں تو مولا امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل محمد ارشاد کرناتے ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہماری محرصت ہو جائے جس کی آل محمد کی تو کیا کر دیں ہر شخص اس دور میں امام زمانہ کی محرصت جاہتا ہے ہر شخص جو پریشان ہوتا ہے سنی ہو شیعہ ہو غابی ہو دیوبندی ہو دریتی ہو مشکل جب آئے تو اسے مشکل کشا یقینی لیات آتا ہے بے شکل یہ ہماری کوئی دات نہیں ہے اسلام کے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ انہوں نے بھی ستر مرتبہ یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم بھی غلاق ہوتے ہیں یعنی بتا یہ چلا کہ انسان اگر مشکل کی حل جاتا ہے تو اسے معرفت مشکل کشا کی ضرورت ہے آہاں ہاں بے شک ماشاءاللہ یہ معرفت کیا معرفت کا وہ مقام ہے کہ جب انسان کو معرفت ہو جائے تو اس کا جو احلاق ہے تو یقینی بہتر ہو جائے بے شکل مجھ سمیت میں میں اپنی بارہ بلدار کرتا کہ ابھی چاہتا ہم سب کو امام مہدی کی معرفت نہیں ہوتی آئے 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 اللہ عنہ اگر ہم کو وہ وقت کے امام کی معرفت ہوتی تو مغرب و زہرین تو وہ فجر کے وقت ہماری مسجدوں امام داروں میں اتنا رش ہونا چاہئے جس طرح سے آپ 23 آبادان کو ہمارے بھائیوں کی مساجد میں دیکھتے ہیں آئے آئے فجر کی وقت اگر پانچ دس لوگ آ جائیں تو وہ بھی نعمت ہے اللہ عنہ میں نے دنیا میں کہیں مرتبہ اور اکثر امام مارکوں کی جب میں نے زیارت کروائی ہے میں نے کہا فجر کے وقت پروگرام کو چاہتا ہے ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے فجر اور مگرمین کے وقت موسم ٹھیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں کبھلا فجر کے وقت پانچ لوگوں کی میں نے کہا ان پانچ لوگوں میں سے اگر ایک دو بھی معرفت ہو جائے تو ہمارے لئے کاسی یعنی آپ یہ نہ دیکھیں کہ کسی عالم کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہے جب بھی آپ مجلس امام بارگاہ مسجد میں تشریف دے کر آئے گئے تو یہ نہ دیکھیں کہ آگے کون ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ اس کے گھر کے لئے گئے سبحان اللہ مولا فرماتے ہیں کہ انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے جو بنا کیا ہے وہ چھوٹا ہے یا بایا یا بایا یہ دیکھیں کہ کس رب مفرور کی بارگاہ میں نے بنا کیا ہے آئے آئے اللہ خواہد معرفت یعنی وہ مقام ہے انسانوں کے لئے کہ معرفت سے پہلے انسان کو تقوے کی ضرورت جب انسان کو کچیف چاہیے یعنی فرض کریں آپ کو بھی پیزے کی طلب ماشاء اللہ دور میں بہتری آپ کے ساتھ ہے مگر یہاں بیٹھ کر آپ اگر تصفر کریں مولا مجھے پیزہ چاہیے اگر پیزہ آپ کے سامنے آ جائے تو میں آپ کا مرید ہونے کیلئے تکیار اس دور میں آپ سے پیزہ نہیں آتا آپ کو خود اٹھنا پڑے گا کسی کو کہنا پڑے گا خود چلنا پڑے گا تقلیف کرنی پڑے گی تو پیزہ آئے گا آئے 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 دنیا کے کاموں کے لئے اگر ہمیں کچھ چاہیے تو ہم تردد کرتے ہیں مگر دین کے کاموں میں ہم کس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ نام نے فجر کے لئے اٹھنا نہ زہرین کے لئے اٹھنا نہ مغربین کے لئے اٹھنا مگر مولا کی معرفت ہو جائے گی آئے 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 محرم کے علاوہ امام بارگاہ بھی نہیں آنا جشن کے علاوہ امام بارگاہ بھی نہیں آنا اور اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم سوچتے ہیں امام زمانہ کی معرفت ہو جائے گی ہمارا اخلاق ہی ہو جائے گا مولا فرمانا ہے کہ انسان جب معرفت چاہتا ہے سب سے پہلے اپنے دل کو سانس کرتا ہے یہ دل کیسے سانس کرتا ہے یہ دل آپ کا حدادی ذکر سے سانس کرتا ہے سبحان اللہ آلِ محمد کے ذکر سے سانس کرتا ہے بے شک یہ واحد مسجد امام دارگاہ مجلسِ عبادت اللہ حسین وہ مقامات ہیں کہ انسان جب اپنے گھر سے ارادہ کرتے نکلتا ہے کہ میں مولا مظلومِ کربلا کا ذکر سننے کے لئے جا رہا ہوں میں آلِ محمد کا ذکر سننے کے لئے جا رہا ہوں تروائیات کے جملے ہیں کہ ستر ہزار فرشتے اس کی مغفرت کے لئے جا رہا ہوں سبحان اللہ محمد اپنے مقام کو سمجھے پہلے اپنے دل کو ساف کریں پھر اپنے ذہن کو ساف کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دل میں اس دل میں آلِ محمد کی بلایت ہو جس دل میں آلِ محمد کی بلایت ہو اس دل میں اہم لوگوں کے لئے بروس بھی رکھیں گے کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جس دل میں آلِ محمد کی بلایت ہو وہ انسان ایسے کام کرے کہ روزِ محشر کس طرح سے مولا کے سامنے آئے گا دل کے بات سے ہم جب انسان کا دل اور ذہن پاپ اور صاف ہو جائے گا پھر وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم یہ مانتے ہیں یعنی ایک حدیث ہے جو کم بیانہ بڑھ رہے ہیں چونکہ بعض لوگوں کو حدیث یا عظم نہیں آتے جملے ہیں حدیث اپتی سکی اس میں نبی کی شان کو کم نہیں کر رہے مجھے جناب السیدہ صلی اللہ علیہ کی قسمت کو بیان کریں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وحجی اللہ علیہ محمد میں تجھے بھی خلق نہ کرتا اگر میں فاطمہ کے خلق نہیں کرتا اللہ خو اکبر مقام سیدہ اگر انسان آلِ معالمت کی محرصت چاہتا ہے تو سب سے پہلے جناب السیدہ کی معرفت حاصل کرتا ہے معرفت وہ لفظ ہے کہ ہم استعمال کرتے ہیں معرفت میں ایک بنیدار انسان ہوں مجھے میرے آنے سے پہلے قبلہ صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا حقیقت میں میں دین کی ایک پسٹ خدمت بھی نہیں کر سکتا مگر جب آپ کو بتایا گیا ہے آپ کے دل میں جو محبت تھی سننے کے لیے آپ زیادہ بیٹا دیں بے شاک سنیں اور سمجھیں اگر ہمیں آہمالبیت کی معرفت ہو جائے جب ہم لفظ مجلس سنیں ہم یہ نہ سوچیں کہ کیا وقت ہوگا یا نہیں میرا سونہ ڈسٹرب ہوگا نہیں ہم الٹے پاؤں ہوں سبحان اللہ سب سے پہلے آل محمد کی معرفت سے پہلے جناب السنگدہ کے مجلس جناب السنگدہ وہ حسنی ہیں کہ امام حسن سپری فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہم قائنات کے لیے حجت ہیں ہماری دادی فاطمت زہرہ ہم پر حجت ہے ماشاءاللہ یہ ہے محرام فاطمت اور انشاءاللہ اگر ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آل محمد کی معرفت حاصل کرے اور یقیناً میں جس طرح سے دیکھتا رہتا ہوں کہ اللہ الحمدللہ وہ عمدان میں مصروفیت اور جس طرح سے وہ محنت کر رہے ہیں اور آل کی معرفت آپ کو دے رہے ہیں آل محمد کی معرفت دے رہے ہیں یقیناً آپ لوگ کے لیے یہ نعمت ہیں بے شک اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے بھائی ہیں مگر آل محمد کی حدیث ہے کہ کم سرکھ وہ انسان کہ جب علم اس کے پاس چل کے آئے وہ علم سے استفادہ نہ کرے آئے 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 اللہ نے آپ کو نعمت ان آیت کرنای ہے ماشاءاللہ ام سے فاضل رجف اشرف سے فاضل دین کی خدمت آپ کے سامنے آپ ان چیزوں کو جب سمجھیں گے اپنے مقام کو سمجھیں گے اپنے اخلاقیات کو آل محمد کی زندگی کے مطابق اگر کریں گے لیکن دیکھنا کس طرح سے لوگ آل محمد کے دروازے پڑا جائیں گے آپ سپائی ہیں امام زمانہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو اپنی زبان سے یہ بتانے کی کوشش نہ کریں گے میں شیعہ ہوں میں علی والا ہوں میں علی کا ماننے والا ہوں میں ولایتی ہوں میں معجمی ہوں میں عزادار ہوں مگر لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے علی والا آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہے اور آخری حدیث و بعا کے ملا فرماتے ہیں کہ انسان جب انسان کے کام نہیں آئے گا جب ہمارا شیعہ کسی دوسرے انسان کی مدد نہیں کرے گا تو وہ ہمارا شیعہ لے گا آئے 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 مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ از مجل آم پر چھو لیتا ہے کسی کی مدد کرنے کے لئے چھوٹا سکر بڑا کام بھی چھوٹا سکر کام تو مولا فرماتے ہیں جب آپ اس کے چھوٹے سے کام میں اس کی مدد کریں گے جب یہ کعبے کی تواف سے بھی اقصد ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر کس طرح سے خبر سے پتا ہمیں گے بدلہ نظر داروں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں ان قصد کے یہ شک خاش مسلمان عظمتِ آلِ محمد کو سمجھ جاتے ہیں آئے 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 حضر داروں کوئی دعا اب اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ان کا ذکرِ مسائب نہیں ہوگی آئے 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 حضر داروں اگر مسلمان کے نامِ ساطمہ سلام اللہ علیہ کی مقام پر سمجھ جاتے ہیں تو رسول کے بعد رسول کے دروازے پر آگ لے کر نہیں آئے 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 کتنے دن گزرے جنابِ سیدہ جب اپنے بابا کی زیارت کے لئے جاتی تو روح کر فرماتی بابا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اٹھانہ سال کی عمر میں کسی کے بال سفید ہو جائے گا بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی دکھائے اتنی مشیبتیں ٹھوٹی کہ اگر دن پر ہاتھی تو وہ راج میں تبدیل ہو جائے گا عزداروں جنابِ سیدہ کی عظمت کو سمجھیں جنابِ سیدہ کا واسطہ دیا کریا یہ وہ پہلی مذہب مہد ہے کہ عزداروں دولوں نے عزمت کی باقی بیٹیوں کو نظاروں میں آدھر مہراتا یہ وہ عزمت کی بیٹی ہے کہ لوگوں نے گھر میں آدھر مہراتا ایک وقت سیدہ پر ایسا آیا کہ جب ظالم دروازے کو آدھل آئے گا دروازے کا چلنا چلتے ہو دروازے کے پیچھے سہرہ ایک وقت نہ دوئی یا نا دی اگرگلی میرے اللہ عزدار سیدہ کی عظمت کا راستہ